اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دس سکول بوائی اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو کسٹن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس ایڈینٹی فائے ون ورڈ میٹا فورز فور یوٹ فریڈم اینڈ انسٹریکشن انڈی فرینڈز ہم نے جیسے کہ یہ پوئن پڑھی ہے تو آپ اس میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تری ورڈز ہیں یوٹ فریڈم اینڈ انسٹریکشن ان کے لیے پوئن میں رائٹر نے کون سے میٹا فور یعنی کے استعارے استعمال کیے ہیں تو فرینڈز پوئن میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یوٹ کے لیے آرثر نے ورڈ یوز کیا تھا سمر فریڈم کے لیے اس نے برڈ کا جو ہے میٹا فور یوز کیا تھا اور اس کے علاوہ انسٹریکشن کے لیے پوئن میں اس نے لرننگ کا سیکھنے کا جو ورڈ ہے وہ لکھا تھا تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے میٹا فور فور یوٹ سمر میٹا فور فریڈم فریڈم کا کیا ہے برڈ میٹا فور فور انسٹریکشن لرننگ تو اس کا آنسر آپ نے ایسے اٹیمٹ کرنا ہے نیکسٹ کرسین ہے اب ہمارے پاس کرسین نمبر ٹو کرسین نمبر ٹو میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں انسٹینزہ ون دیر آر ٹو ورڈز ہنٹس لس مین یعنی کہ ہنٹس مین اب یہ دو الگ ورڈ ہیں سکائی لارک کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو آپ کو سٹینزہ نمبر ون میں دو لفظ آپ کو نظر آئی ہیں جو کہ دو الگ ورڈ تھے ان کو ملا کر اکٹھا لکھا گیا تھا اور جنہیں کمپاؤنڈ ورڈز کہتے ہیں تو کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہوتا ہے فرنڈز کمپاؤنڈ ورڈز کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیزوں کو جوڑ کر ان کا کمپاؤنڈ یعنی کہ مرقب بنانا can you think of five سچ ورڈز اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس پوئنڈ میں اس طرح کے کمپاؤنڈ ورڈ یوز کیے گئے ہیں تو کیا آپ بھی کچھ اس طرح کے five ورڈز بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک الگ ورڈ ہو اور ایک الگ ورڈ ہو دو ورڈ کو ایک یا دو سے زیادہ ورڈز کو آپس میں جوڑ کر جو کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں تو فرنڈز اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جس طرح سے اب یہ دیکھئے کہ یہ دو الگ الگ ہیں air man لیکن جب ہم نے ان کو اکٹھا ملا دیا تو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہو گیا اور ایک ہی لفظ بن گیا fireflies watch man watch الگ ورڈ ہے man الگ لیکن اب یہ اکٹھا جوڑ دیا ہے تو watch man بن گیا ہے tooth pig there are two and other words لیکن اب یہاں پر یہ ایک ہی ورڈ کہلائیں گے sky scrapper sky light and fisher man تو اس کا انصر آپ لوگوں نے ایسے اٹیمٹ کرنا تھا next question ہے اب ہمارے پاس question number three third question میں ہمیں وہ پوچھ رہے ہیں the word youthful اب یہ بھی دو ورڈ ہیں جن کو جوڑ کر youth اور full کہہ رہے ہیں یہ an adjective occurring in the fourth stanza is a combination of youth a noun and full a suffix کہتے ہیں کہ یہ جو youthful ایک لفظ ہے نا جو کہ ہمارے چوتھے stanza میں آیا ہے یہ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے اور وہ دو ورڈ کونسے ہیں پہلا ورڈ ہے youth اور دوسرا ہے full تو اس وجہ سے یہ بن گیا youthful ایک کٹھا ورڈ بن گیا ہے جسے adjective کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں youth تو ہمیں پتہ ایک noun ہے full جو ہے نا suffix ہے تو suffix کسے کہتے ہیں لہکہ لگانا جو اردو میں آپ لوگوں نے اگر پڑا بھی ہوگا یعنی کہ لفظ کے آخر میں جو ہم لگایا جانے والا حرف ہے نا اسے suffix کہتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں can you think of five nouns that can be changed to adjectives by adding full at the end کہتے ہیں کہ ایسے پانچ آپ ہمیں noun بتائیے کہ اگر ہم ان کے end پہ full لگا دیں تو وہ noun سے change ہو کرنا ان کی shape adjectives بن جائیں وہ تو friends اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایسے words ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے full لگایا ہے تو وہ noun سے adjective بن گئے ہیں جیسے awful, hopeful hope it noun ہے لیکن full لگانے سے یہ hopeful اور ایک adjective بن گیا ہے hurtful, joyful, beautiful, careful, fearful, harmful and last one is helpful تو یہ کچھ وہ nouns ہیں جن کو ہم نے full لگایا ہے تو یہ ہمارے adjectives بن گئے ہیں next question دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارا last question ہے question number four how easily can you identify with this speaker of the poem کہتے ہیں کہ آپ کس طرح آسان words میں آسان الفاظ میں آپ جو ہمارے poem کا speaker ہے یعنی کہ author ہے اس کے words آپ identify کر سکتے ہیں یعنی کہ آسان لفظوں میں کس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں کہ author کہنا کیا چاہ رہی ہیں اپنی اس poem میں تو friends جو کہ ہماری poem کا name ہی یہ ہے this school by school کا لڑکا تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ school کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا اب گرمیوں میں جبکہ موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے صبح کے وقت پرندے بھی چہچا رہے ہوتے ہیں درختوں پر تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ بچے کا دل نہیں کرتا اس خوبصورت موسم میں school جانے کو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کھیلے انجوائے کرے اور اسی وجہ سے اس کا پڑھائی میں بھی school میں بھی آتھر نے student کو جو ہے وہ bird سے compare کیا ہے اس کا موازنہ کیا ہے کہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے وہ آزاد اچھا لگتا ہے اڑتا ہوا ہوا کے ساتھ انچا جاتا ہوا اسی طرح بچے بھی کھلے آزاد اور کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب جس طرح ہم پنجرے کو پنجرے میں پرندے کو بند کر دیتے ہیں اسی طرح سے بچوں کو بھی classroom میں بند کر دیتے ہیں اور وہ صحیح طرح attention پہ نہیں کر سکتے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے attempt کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ جو لڑکا ہے چھوٹا جو سکول جانے والا ہے وہ گرمیوں کی جو صبح ہیں وہ اسے بہت پسند ہے لیکن جب صبح کے وقت سکول جانا ہوتا ہے اتنے خوبصورت موسم میں تو یہ اسے بہت ناغوار گزرتا ہے وہ اپنا جو سکول میں اس کا ڈیسک ہے بلکل ہی بور ہوتے ہوئے اس پہ بیٹھتا ہے اور یہاں تک کہ وہ آئیوٹا ہوتا ہے بہت تھوڑی سی حلکی سی یعنی کہ ذرا سی بھی توجہ جو ہے وہ اپنے لیسن کی طرف نہیں دے پاتا ہے بہت ہی مایوس کن انداز میں وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ باہر کھیل رہا ہوتا یہاں پر شاید جو ہے وہ ینگ جو بچہ ہے اس کا موازنہ کر رہا ہے کہ وہ گانے والا پرندہ جو کہ فل انرجی اور خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے کمپیر کر رہا ہے جو کہ پرندہ یہ ڈیزارف کرتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اسے بغیر کوئی ٹھوکر لگے اور وہ ہوا پر اوپر ہی اوپر اور اڑتا جائے کہتے جس طرح سے گانا گانے والے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہتے بچوں کو سیم اسی طریقے سے کلاس روم میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے یعنی کہ کھل کر توجہ نہیں دے پاتے ہیں اور اسی لیے جو ان کی جو پوٹنشل یعنی کہ صلاحیت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے بچوں کی جو قوت کہلے آپ قوت ہوتی ہے اس بین ویسٹڈ وہ اس طرح سے زائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ تھے ہمارے لیسن دیس کول بوائی جو ہماری پوئیم ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسرز یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے